سلمان صاحب آپ کو بھی شامل گفتگو کریں گے Welcome to the show ابھی جب بات کر رہے تھے راجہ صاحب تو راجہ صاحب کی جانب سے یہ پوائنٹ ریز کیا گیا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر بیٹنگ کو مزید موقع دیا جاتا اور یہ دیکھا جاتا کہ مزید ابھی ہمارے پاس ٹائم تھا مزید کتنا بیٹنگ پرفارم کر سکتی ہے Agree کریں گے اس پوائنٹ پر دیکھیں I think ان کی جو probably جو strategy تھی وہ یہ تھی کہ last hour میں دو ایک ٹیم جو ہے وہ hundred over سے اوپر فیلڈنگ کر چکی ہے تو اس کو last hour میں لائے جائے اور وہاں پر تھکے ہوئے openers let's say expect تو یہ کرتے نا کہ فیلڈنگ کی ہے تو پھر تھوڑا سا آئیں گے تھوڑا settle کریں گے تو وہاں پہ ایک دو وکٹس دے لی جائیں Credit of Bengalis وہ اچھا کھیلے وہ وکٹس نہیں گری وہاں پر partnership انہوں نے CEO کر لیا نیو بال کو لیکن I think کہ پاکستان نے consistently right areas میں بالنگ نہیں کیا اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ consistently balling کریں اور پھر جب pitch کہہ لیجئے کہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح پاسٹ آر میں تھا تو بہتر ہو جاتی ہیں تو پھر آپ کو patience بھی رکھنا پڑتا ہے consistency بھی لانی پڑتی ہے اور patience بھی رکھنا پڑتا ہے اگر آپ wicket کی search میں round the wicket آگے بیچے دائیں بائیں بار بار ٹرائے کرتے ہیں اس پر رد بھی آتے ہیں اور wickets بھی نہیں ملتے so I think کہ پاکستان نے overall کیونکہ experience کم ہے test cricket کا ہو یا لمبی cricket four day cricket first class تو کھلاتے ہی نہیں ہم اپنے بولوں تو بہت limited number of matches ہیں یعنی کہ بنگلہ دیش کے صرف دو پلئے شاکب اور مشویق کے جو میچ ہے نا میرا خیال ہماری پوری ٹیم سے جانا ہے تینوں format کے ملا کے بھی ان دونوں کے میچ ہماری پوری ٹیم سے جانا ہے so this is how much you lack in experience so آپ جب تک یہ بڑی طرح کی cricket بچوں کو نہیں کھلائیں گے نا یہ بڑے cricket میں تو آپ نے گین کئی بھی کرائی پتہ ہے اس نے بھی مار نہیں ہے تو اس میں وقتیں مل جاتی ہیں آپ کو لگتا کہ آپ نے بڑی فنکاری لگا دیا بہت بڑے بولر بن گئے لیکن test match کے اندر جب batsman اپنا پورا وقت لینے کے لیے تیار ہوتا ہے کسی قسم کی جلدی نہیں ہوتی تو پھر بولر کا پتہ جلتا ہے سلمان صاحب ابھی بات کر رہے تھے راجہ صاحب یہی کہ شاہین بلکل آوٹ آف کلر دکھائی دے رہے ہیں جس طرح سے وہ آتے ہی impact ڈالتے تھے ایک دو wickers نکالتے تھے شورٹ فارمیٹس میں بھی ہم نے دیکھا 2020 میں کہ وہ آتے ہی ان کا جو ایک روب دب دبا قائم ہو جاتا تھا بلکل آوٹ آف کلر دکھائی دے رہے ہیں اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے کیا مشورہ دینا چاہیں گے شاہین دیکھے ٹیکنیکلی میں ایک چیز میں نے دیکھی کل جب میں نے اس کے دو ور دیکھے میں نے آج اس کی بالن نہیں دیکھی ہے اس بیزی ہالڈے جو میں نے اس کے دو ور دیکھے ویڈ دی نیو بال وہ اپنا ایکشن کمپلیٹ نہیں کر رہے ایکشن کمپلیٹ کرنے کا مطلب ہے کہ جب آپ ڈلیور کرتے ہیں اور آپ پولو تھروں میں جاتے ہیں تو آپ کا جو ہیڈ کی پوزیشن ہے نا وہ گرنی نہیں چاہیے آپ وہ ایسے لگتا تھا کہ اپنی ڈیسٹینیشن سے پہلے ہی سر سائٹ پہ گرا لیتے ہیں اس سے ہوتا کیا ہے کہ آپ کا پورا ایکشن جو ہے نا بیفور ٹائم کمپلیٹ ہوتا ہے آپ باہر زیادہ جلدی نکلتے ہیں آپ کا پولو تھروں میں تھوڑی سی کمی آتی ہے اور آپ دیکھیں کہ پہلے شاہین جب یہ نئے بولوں پہ وکٹے لیتا ہے تو وکٹوں میں بالنگ کرتا ہے لیکن جو کل انہوں نے نیا بول کیا وہ زیادہ آفشن سے باہر کی ہے اور جو میں نے دو آور دیکھے ہو سکتا اس کے بعد وہ ٹھیک ہو گئے وہ مجھے نہیں بتا لیکن وہ جو پہلے دو آور تھے نئے بول کے ساتھ جو اس کی سٹرنث ہے نئے بول پہ وکٹ لینا وہاں پہ ایسا لگتا ہے کہ جلدی ڈس انگیج کر رہا تھا اپنے آپ کو ویراز تھوڑا آگے جانا چاہیے تھوڑا پولو تھروں کے ساتھ یہ رہو آپ ٹھوڑا ریدم آپ کو کیری کرتا ہے آپ دیکھتے ہیں آپ کا بول کہاں ٹھپا کھا ہے کہاں فینش ہوا ہے لیکن اچھے بڑھ سب ایک 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 بارٹر کوئسٹن میں یہ چاہوں گا ایک ذرا اس پر بھی روشی ڈالیے جو کپتانی رہی ہم نے آسٹیلیا میں بھی دیکھا ہے اور یہاں پر بھی دیکھا ہے اس میں بہت اہم موقعوں پر جو بڑے وائٹل لسیئنز ہیں لگتا ہے کہ پرپس لی لگتا ہے انٹینشنلی وہ کچھ اور سوچ رہے ہیں ہمارے کپتان جو ہے آپ مجھے بتائیں کہ شان مسود کو آپ نے دیکھ لیا یہ جو انسٹیلٹ ہو رہے ہیں یہ آگے جا کے کاسٹ کریں گے گیسٹ سیریز اف انگلین دن دی مائیٹی ساؤت آفرکا ساؤت آفرکا تو جو کپتانی ہے اس پر آپ روشی ڈالیے مجھے اس میں میں حوالے بھی دے سکتا ہوں آپ کو جگہ جگہ لظر آیا ہے کہ سکم موجود تھا سعید ڈسیئن نہیں لیے گئے دیکھیں رائے سب میں نے تو ابھی آپ کو بتایا ہے کہ میں نے آج دیکھا ہی کچھ نہیں بیکوز میں نے کل دو ورز دیکھے تھے اور میرا سالے کے شان مسود جو ہے ایساٹ وز ایڈیشن کیاپٹن چھیک ہے سمبڑی رن دے شو بٹ جیسے آپ بتا رہے ہیں وہ چیزیں میں دیفنیٹلی جا کے ہائلٹس دیکھوں گا ایل ٹرائی ٹو سی اینڈ ابزرگ کہ کیا اس میں ہے کیا نہیں وہ کر پا رہے لیکن ایٹ تا مومنٹ جو میں نے دیکھا ہے میں اسی پہ بات کر سکتا ہوں اور اگر وہ لیک کیا انہوں نے اگریسیونیس میں یا پیل پلیسنگز میں یا آپ کہہ لیجئے کہ بیٹسمنوں کو پریشر نہیں لے کر آئے ان کے اوپر انہوں کیچنگ پوزیشن نہیں رکھیں تو یہ چیزیں میں نے نوٹس نہیں کیا اگر میں نے کیا ہوتی تو میں اس پہ ضرور کومنٹ کرتا سلمان صاحب سلمان صاحب کی طرف چلی جاتے ہیں سلمان صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس سیناریو کو کیا پاکستان کی کرکٹ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے انگلینڈ کی نظر میں دیکھیں اس میں میرا جواب پریشریٹ پاورڈ ہے اگر آپ کے پاس پروڈکٹ ہوتی تو خریدار ملتے آپ کو تیار آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ کلیئر ہوتی ہے جب آپ کی پرفومنس ہوتی ہے جب آپ میچ جیتے ہیں آپ میچ جیتے ہیں آپ کی رینکنگ جو پر ہوں گی آپ ورلڈ کپس میں ٹاپ ٹرانیمنٹس میں بائی لیٹرلز میں اچھا پرفوم کر رہے ہوں گے آپ کو مو مانگی سپانسر شپ ملتی ہے پھر بڑڈز ہوتی ہے پرابلم یہ ہے لٹرلز میں ہم کوئی سیریز دیت رہے ہیں نہ ورلڈ ایوینٹس میں ہماری کوئی سکار کرتی یا ہاتھ ارخوا اور پلیئرز جو ہیں ہمارے ان کی پرسنل ریٹنگ تو آ جاتی ہے ٹیم ہماری کہیں پر نہیں آتی اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو اب آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی رائٹس نہیں بکرے کبھی بیڈ نہیں ہو رہی کبھی کوئی بندہ نہیں لے رہا وہ دیکھنا نہیں چاہ رہا جب آپ چالیس بولوں میں چالیس رن نے انڈیا کے حلاف نہیں بنایا آٹھ رکھتے ہاتھ میں ہو کے تو پھر وہ ایک ایشیا کب سے آپ دیکھ لیں پھر ایشیا کب کے بعد جب انڈیا میں ورلڈ کپ پر گاؤ اس کے بعد پھر ابھی جو یو ایسے میں ہوا پھر یہ کنسسنسی کے ساتھ ایک ڈکلائن آرہا پرکومنسز میں تو یہ ساری چیزیں اسی لئے افیکٹ ہوتی ہیں ایک تائم تھا پارستان ہاوکی کا گولڈ میڈلس تھا اولمپکس کا ورلڈ چیمپئن تھا سب کو آج تک ان پلیئرز کے نام یاد ہیں آج کی آپ کی جو ٹیم ہے ان کا بچوں کو نہیں پتا کیونکہ یہ ساری چیزیں پرفومنس سے ریلیٹ کرتے ہیں اب اتنا دور سوشل میڈیا کا پھر بھی نہیں پتا سب ریڈیو پہ لوگ میچ ہنتے تھے وہ ابھی تک یاد ہیں تو جیت جو ہے نا یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے اور وہ ہے جو پرفومنس ہماری میسنگ ہے سلمان صاحب سلمان صاحب کی طرف چلی جاتے ہیں سلمان صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس سارے سینیریو کو کیا پاکستان کی کرکٹ اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے انگلینڈ کی نظر میں دیکھیں اس میں میرا جواب پریڈی سٹریٹ پاورڈ ہے اگر آپ کے پاس پروڈکٹ ہوتی تو خریدار ملتے آپ کو تیار آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ پلیئر ہوتی ہے جب آپ کی پرفومنس ہوتی ہے جب آپ میچ جیتے ہیں آپ میچ جیتے ہیں آپ کی رینکنگز اوپر ہوں گی آپ ورلڈ کپس میں ٹاپ ٹرانیمنٹس میں بائی لیٹرلز میں اچھا پرفوم کر رہے ہوں گے آپ کو مو مانگی سپانسرشپ ملتی ہے پھر برڈز ہوتی ہے پرابلم یہ ہے کہ پاکستان کی جو ریٹنگ ہے وہ ہر جگہ ساتھوہاں چھوہاں ساتھوہاں ہم پچھلے کتنے عرصے سے نہ بائی لیٹرلز میں ہم کوئی سیریز دیت رہے ہیں نہ ورلڈ ایوینٹس میں ہماری کوئی کار کرتی ہے یا ہاتھر خواہ اور پلیئرز جو ہیں ہمارے ان کی پرسنل ریٹنگ تو آ جاتی ہے ٹیم ہماری کہیں پر نہیں آتی اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو اب آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی رائٹس نہیں بک رہے کبھی بیڈ نہیں ہو رہی جب آپ چالیس بولوں میں چالیس رن نے انڈیا کے حلاف نہیں بنایا آٹھ رکھتے ہاتھ میں ہو کے تو پھر وہ ایک ایشیا کب سے آپ دیکھ لیں پھر ایشیا کب کے بعد جب انڈیا میں ورلڈ کب پر گاؤ اس کے بعد پھر ابھی جو یو ایسے میں ہوا پھر یہ کنسسنسی کے ساتھ ایک ڈکلائن آرہا پرکومنسز میں یہ ساری چیزیں اسی لئے افیکٹ ہوتی ہیں کائم تھا پارسن ہاکی کا گولڈ میڈلس تھا اولمپکس کا ورلڈ چیمپئن تھا سب کو آج تک ان پلیئرز کے نام یاد ہیں آج کی آپ کی جو ٹیم ہے ان کا بچوں کو نہیں پتا کیونکہ یہ ساری چیزیں پرفارمنس سے ریلیٹ کرتی ہیں اب اتنا دور سوشل میڈیا کا پھر بھی نہیں پتا تب ریڈیو پہ لوگ میچ ہنتے تھے وہ ابھی تک یاد ہیں تو جیت جو ہے نا یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے اور وہ ہے جو پرفارمنس ہماری میسنگ ہے